اللہم صلی علی محمد فی اولی کلامینا اللہم صلی علی محمد فی اوسطی کلامینا اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامینا جز اللہ انا محمد صلی اللہ علی وآلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحاب سیدنا و مولانا محمد صلاة تکون للنجاة وسیلتا ولعلو درجات کفیلہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه و نستعینوه و نستغفروه و نؤمن به و نؤمن به و نتوکلو علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مغلل لہو و من یغللو فلا هادی لہو و نشہدو اللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و لا نزیر لہو و لا غزیر لہو و لا مشیر لہو ولہ مغللو لہو و لا مزل لہو و لا مزل لہو و نشہدو ان سیدنا و سندنا و نبینا و شفینا وحادینا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسول ارسلو بالحق بشیرا ونزیرا وصل اللہ تعالی علیه وعلا آلی واسحابی وعزبادی وزریاتی و اہل بیتی و بارک وسلم وسلم تسلیما کسیرا کسیرا اما بعد فاعود بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین فقال اللہ سبحانه و تعالی لقد كان لكم فی رسول اللہ اسمت حسنا فقال اللہ سبحانه و تعالی اننا اعطیناکا الکوشر فصل لربکا بنحر ان شانئکا والابتر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا للي لظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین دروشری اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید انتہائی باجی والا احترام میرے بزرگو عزیزو دوستو یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر آپ کا میرا اعلان ہوگا اور ہر ایک کی زمان پر ہوگا کہ وہ مر گئے پھر آپ میں سے کوئی حیرت زدہ ہو کر کے کہا اچھا کب ہوا مجھے نہیں پتہ لگا یار اعلان بھی نہیں ہوا انہا لالہ و انہا الہ راجعون اللہ مغفرت کرے یار بڑی سونی زندگی گزار کے گیا دو جملے ہوں گے یار بڑی سونی زندگی گزار کے گیا چلے یار اچھا ہوا فوت ہو گیا تجھے پتہ ہی تھا کیسے زندگی گزارتا تھا یہ لوگوں کا گمان ہوگا آپ کے میرے بارے میں جو زمین پر گمان ہوگا ارش بری پر وہی فیصلہ ہوگا اچھا گمان رکھو گا اچھا فیصلہ جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے جب کوئی فوت ہوتا ہے زمین پر چیمہ گوئیاں شوڑ شرابہ ہوتا ہے اللہ کے دربار میں صفر بٹا صفر ہوتا ہے اللہ اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے فرماتے ہیں مجبت ہے کیسی زندگی گزار کیا ہے لیکن جب تیرے جنازہ اٹھ رہا تھا وَيَقُولُ النَّاسُ فِهِ خَيْرَا ہر بندہ تری تحریف ہی کر رہا تھا ایسا کیا کر کے آئے ہیں میرے بندوں کے دل جیت کے آئے ہیں اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا 45 سال کے رسے من قرآن پاک کی تفسیر میں تین باتیں پتائیں عبادت میں اللہ کو راضی کر لو تین چیزوں کو پایا عطاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو اور خدمت میں مخلوق کو راضی کر لو کامیابی مل جائے گی ایسا کیا حمل کر کے آئے ہیں کہ ہر کوئی تجھے جدا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا یار ابھی سے رہنا چاہیے تھا وَن دے تجھے زمین پر میرے بندوں نے اچھا کہا ان کے لفظوں کی لاج رکھ کر میں نے تجھے عرش بری پر اچھا پہ دیا معاف تو اس طرح بھی کر دے گا پکڑنے پر آئے تو اس کی مرضی کسی ایک غلطی پر پکڑ لے چھوڑنے پر آئے پہاڑوں جتنے گناہوں کو درگزر فرما دے آج نظام الٹ چل رہا ہے ہماری زندگی کا اللہ کا نظام بڑا ترتیب نہ حالات تبدیل ہوئے نہ زمانہ تبدیل ہوا زمانہ تو چل رہا ہے اپنی زندگی کا نظام درم بڑا اگر کوئی انسان کو پریشانی پڑتی ہے تو وہ نیچے کی طرف نہیں دیکھتا اوپر کی طرف دیکھتا ہے اور اگر اسے اپنے معاملات میں پریشانی میں مدد چاہیے پھر بھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اگر اللہ کی بات آ جائے زمین پر بھی ہے مشرق و مغرب شمال جنوب میں بھی ہے لیکن اشارہ بڑے کا بڑائی کی طرف اٹھتا ہے اور اب انہوں نے ایک ہے اوپر او دیکھو لو او دیکھو لو منگیا کر رہے پھر اگر یوں کہی گا یار کرنی او نہیں اشارہ تو اس کا آسمان کی طرف جائے یعنی تعلق اس کا آسمان والے کے ساتھ ہونا چاہیے زمین آسمان اس کے ہیں اولاد دینی ہو تو ہاتھ یوں کر کے نہیں مانگتے یوں مانگتے ہیں اور اللہ شہرت لینی ہو فصل میں برکت لینی ہو دعا کرو دعا کیا ہے یہ مومن کی طرف سے اللہ کا اکرام جب بندہ یوں ہاتھ اٹھاتے اللہ کے دربار میں تو یہ اللہ کا اکرام ہو رہا ہوتا ہے بندے کی طرف سے اللہ کی عزت افضائی اللہ کی خوبیاں اللہ کی پاکیاں اس کی وعدانیت اس کی خدرتوں کو بیان کر کے اس کی نعمتوں کو بیان کر کے پھر کہے اللہ میں پر اصلاح کروں پھر پہلے آسمان سے اکر ساتھ و آسمان کے فرشتے سفارشی بنتے ہیں لیسے دیکھ تو سی مال کے ہوتے ہوئے اولاد کے ہوتے ہوئے اس کی توجہ کسی کی طرف نہیں جاری اس کو پتہ ہے پرستانیوں کا حل تیرے پاس ہے توجہ تیری تیرے اللہ ہم سفارشی بنا اسے دے دے نا اللہ فرماتا ہے چلو میں نے تمہارے کہنے پر اس کو دے دیا ہے اب یہاں اگر میں دعا پر گفتگو کروں گا تو بہت سارے حضرات کو شاید ناغباری گزر جائے گزرے گی تو نہیں پس نظریہ آئے وہ کہتے ہیں پس نماز میں دعا ہوگی کوئی کہتا ہاتھ اٹھا بھلا ہوئی سہی دعا مانتے تو ہیں میرے بھلا کچھ طبیت بھی ناسازی سی ہے اس لئے سارے مرض کے حالات میں نہیں بتاؤں گا ابھی بھی صبح قریلیہ کے صاحب جا رہا صبح سے لے کے کول اتارت پھر رہے تھے پھر ایک ڈاکٹر کے پاس گردے کا مجھے کافی مسئلہ بنا ہوا اور اس وقت مشدت ہے مجھے چون کی تو پھر عمران صدیقی صاحب حضرت اقدس پھر اس سید عثمان شاہ صاحب جامعہ مسجد عثمان جامعہ مسجد بلال اور اس کے ساتھ بنات کا مدرسہ ملحق ہے جامعہ عائشہ صدیق علی البنات اگر میرے دو بولوں سے آپ حضرات کی دلوں کو اللہ نرم کر دیں اور اس وقت میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے اندر چند ایک اداروں کے علاوہ ہر ادارہ اپنی مالی پوزیشن سے متاثر ہے میں اللہ کی قسم اٹھا گئے کہلے میں نے پھنٹی جانا تھا دو تین پر وہ نام تھا وہ میں عزبانی ہمارے فوت ہو گئے محلوب دو غفارت ہوئی ریزہ پر سوئی میں تقریباً آخری پیان اور نے دو دو بڑے فارغ ہوا خانے والد سے ترتیب سے دو تین چار اور ہر جگہ امریکان میں مدرسہ کے لئے دعا کروا دو کچھ تعامل کروا دو لوگ یہ سمجھتے ہیں میں چندہ کرانے کے لئے مدرسہ بنایا یہ مدرسے قرآن اسلام ایمان اعمال کی اہمیت کو دلانے کے لئے اور ہماری ہماری نسلوں کی زندگی سبر جائے اور اللہ کے دین کی قرآن کی مذہب اسلام کی قیامت کی صبح تک حفاظت ہوتی رہے یہ مدرسے کا قیام اور نظام ضروری نہیں انڈیا کے اندر برزے صغیر میں جب جدو جہد ہو رہی تھی اس وقت قلمائے دیوبند کا ایک کردار تھا اور وہ کردار ابھی تک آسمان کے سورج کی طرح نمائع ہو کر نظر آ رہا ہے مال و دولت کی جاہو جلال کی پیش کشے ہوئی تھی قابرین علماء حق کو کہ دین اسلام کی تبلیغ کے اندر نرمی لائی ہم تو سمجھے تھے قرآن اور اسلام کوٹھیوں کا پیسو کا محتاج ہے تم نے تو انار کے درخت کے نیجے چٹائیوں پر بیٹھ کر وہ کام کر دکھایا جو ہم وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے نہ کر سا تو اس محنت کو ختم کرو علماء ڈٹ گئے شہید بھی ہوئے اور ہماری نسل کا دین کو قبول نہ کرنا اس وجہ سے کہ ہمارے گھروں کے اندر حلال آنا ختم ہو گیا اور دس فیصد ہماری نسل کی گمراہی کی وجہ بنی کہ ہمارے بچوں نے بے نمازی ماں کے ہاتھوں کا کھانا شروع کر دیا اور دس فیصد دین سے دور رہ کر سو فیصد امت تباہ ہو رہی ہے کہ ہم نے اہلاللہ کی صحبت میں دیندار حلقوں کے اندر بیٹھنا چھوڑ دیا پاس کھڑا ہونے والا دیکھ رہا ڈنڈی مار رہا ہے جب گھاک جارے چاہے گی کہتا ہوں اچھڑے تو اہدہ مضائق نہیں آئے اینج گاکی کری دی یعنی اسے بھی نہیں پتا یہ لکمہ میرے گھر جائے گا اس کو کھا کر میری اولاد میرے جنازے کو کندانی دے گی میری زندگی وہ مجھے میرے گھر سے دھکے دے گی قیامت کے دن انسان کے حق میں ساری گوائیاں مخالف ہوں گی ہمیں آپ کو احساس ہے کہ ہمارا جسم بھی قیامت کے مخالف ہو جائے گی یہ ران بولے گی یہ گوشت کا ٹکڑا اللہ میں بتا ہوں کون ہے یہ آنکھ ہاتھ اور پیر بولیں گے میں بتا ہوں یہ کون ہے اب بے شرگep ابھی یہاں مارے کن ابھی یہاں چپ کر دودھ تجھے پلائیں مکھن تجھے کھلائیں بیٹی کا حق میں نے تجھے کھلایا ماں کا تجھے کھلایا بینوں کا تجھے کھلایا پڑوسیوں کا تجھے کھلایا رشتہ تُو ہی میرے مخالف ہوگا جس جسم کو ہم نے مچھروں سے کیڑوں سے مکوڑوں سے گرمی سے سردی سے بے آرامی سے بے سکونی سے بیماریوں سے بچا کے رکھا اس لسم کو تو کم سے کم اپنا حمایتی بنا لو زبان جھوٹ بولے تو اس کو سزا تھا کہ تیری جرت کیسے ہوئی تو اللہ کی مخلوق ہو کر جھوٹ بولتی ہے دو گھنٹے تیرے سے ذکر کرواؤں گا تجھے کرنا پڑے گا یہ سزا ہے زبان آنکھ کی بینگاہی ہو جائے تیری جرت کیسے ہوئی تجھے نہیں پتا میں نے اس آنکھ کو تیار کر کے لے جانا تھا اللہ اس کے رسول کے لیے دار کے لیے تیری جرت کے تجھے دو گھنٹے تیرے سے قرآن پڑھواؤں گا ہاتھ اور پیر کو سزا دو یہ قدم اٹھ کے غل جگہ کیوں ناج گانے کی سرور میں تجھے چار سپاڑے کھڑے ہو کے پڑھنے پڑھیں گا اس ہاتھ کو میں اس انگلیوں کے پوروں سے اللہ کے تسبیح کے دانوں کو پڑھوں نہ چاہتے ہوئے دین کے حلقوں کے اندر بیٹھ کر ان کانوں کو سزا دو تُو نے ایک زیبت سنی میں سو مرد ماں تجھے اللہ کی بڑا ہی نہ سنا دوں میں نہیں اٹھوں گا میں تجھے سزا دوں گا کمازے کم میرے لادلو میرے پیارو کوئی کمی ہے آپ کی خوبصورتی اور بیوٹی رہیں ایک گھنٹہ آپ نے سیلون حمام پر بیٹھ کے چہرے کو بنایا ہے جب یہ چہرے کی رنگت اور خوبصورتی قیامت کے دین ہے کچھ کالے رنگ کے آئیں گے سوسیا اور کچھ گورے چھمکتے ہوئے آئے سبحان اللہ اتنا سا داغ لگ جائے کیا کہ استعمال نہیں کرتے قیامت کے جب گناہوں کے داغ سے چہرہ ابلہ پڑا ہوگا کیا دکھائیں گے اللہ میرے محترم دوستو ہم فقیر لوگ ہیں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی در میاؤں میاؤں کر کے چلے جائیں گے ہمارے بھی بزرگ گزرے مولانا رشاہ صاحب رحمت اللہ وہ جہاں بھی بیانو تبد الحنان پہلے میں نے جانا میں نے تھوڑی سی میاؤں میاؤں کرنی میں نے کہا ٹھیک حضرات او میاؤں میں خموش ہوگی کس نے دیکھا بعد میں کسی کو یاد کرنا یا کس نے دیکھا کس نے بعد میں کسی کے لئے رونا یہ بات کی بات ہے میں کہا لبی ہمارے سابق گورنر تھے گورنر سرور صاحب محمد سرور ان کے بھائی کا ختم تھا بہت بڑا ہمارے ہاں چالیس میں تیجے گھر وہ نہیں لیکن اس لئے ان محفلوں میں چلے جاتے ہیں کہ لوگ بھی دعاں سے رسومات سے بچے آپ کو بات ہے کوئی پاکستان کا فوجی یا پرائیویٹ ادارے کا فرد باندھ نہ ہو بیان میرے نیٹ پر چڑھا ہوئے اسیل لاکھ ریپیوز نے بھائی کے سالے سواب کے لئے ایک دن میں خرچ کیا میں نے کہا تھا میں کہا گورنر سرور صاحب اتنی سی میں آگئی نہیں دل کے اندر تیتوسن کہتا یہ بھائی کی قبر کے اندر سواب ہوئے نہیں جاتا ایک مجھے ان کی بات پسند آئی گورنر سرور صاحب عمراء بڑے بڑے ڈریکٹر پتہ نہیں کون کون تھے میں تو نام بھی نہیں آتے وہ کرسیوں پر دور دور تھے قرآن کے وارثی نننے مننے مجاہد بلکل انہوں نے آگے بٹھا رکھے تھے اور آپ سے بھی کرس کروں گا اببہ فوت ہو امہ فوت ہو بھائی رشتہ دار سلامت اللہ رکھے گا فوت ہو جائے تو قرآن والوں کو اٹھا کے وہ کونے میں نہ پھٹک دیا گوری جوتھے ہو ان کو آگے بٹھو انہوں نے جب بھی کھایا صدقے کا کھایا ان کو اچھا کھلا ہو ابھی آپ دیکھنا ہر قرآن خانی میں ہر میت میں آپ کو اسمبلی کے اندر بیٹھنے والا نظر آئے گا چودری صاحب تو کھڑے ہوکے تو کہہ رہا تھا اللہ سے ہوتا اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا اور امیر صاحب سے کہہ رہا دعا کرو یہ ٹیمٹ فزی ہو آگی سارا میرا کام بڑھ جائے گا تبارک اللذی بیده الملک لا تأخذو سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارد منزل لذی يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين ایدیهم و ما خلفهم فلا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع کرسیه السماوات والأرض فلا يؤدو حفظه ما وهو العلي العظیم اما يتسالون عن النبا العظیم الذي هم في مختلفون کلا سیعلمون سم کلا سیعلمون ولبنا جعل الارد معادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم صباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاسا وبنينا پوقكم سفن سدادا وجعلنا سراجا وحاجا وانزلنا من الموسرات معام سجاجا یہ سارے کا سارا میرا نزع افلا ينظرون إلى القبل كيف خلقت وإلى السماعی كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصوت فائل الاردی کیفہ سوتیت یہ سارے کا سارا اے میرا بندہ میرا نظام ہے اے میرا بندہ بنایا میں نے ختم میں کروں گا اگر ختم میں کر سکتا ہوں بنا میں سکتا ہوں تو اس بندے ہے میرا بندہ تجھے کیوں سمجھ نہیں آتا جو ختم کر رہا بنا رہا ہے مجھے میری کبریائی کی قصب اس نظام کو وہی چلا رہا ہے تجھے کیا پتا کیا ہے سارا کچھ میرے قبضے میں میرے نظام کے متحد چل رہا ہے تو گڑھ بڑھ کر رہا ہے سورج کو میں نے کہا تنہیں روشنی میں نکلنا ہے صبح کے اجالے میں تیری ڈیوٹی اس نے کبھی نکا اللہ صبح شادی ہے مجھے رات نکلنے کا موقع دے دے جب سے چلے چاند اور سورج آگے پیچھے ستارے درمیان میں کبھی ان میں آپ اس میں تکراؤ نہیں ہوا اے بندے بتا تیرے کردار کے اندر ازانہ کیوں تکراؤ ہو رہا ہے مسجد کے اندر جب بھی آکے بیٹھتا ہے اللہ اکبر تیرے میں مدینے والی زندگی میں شک کوئی نہیں لیکن باہر جاتا ہے دکان پہ وزار میں برات میں کاروبار میں سونے کے لیے جاگنے کے لیے حتیٰ کہ باثروم کے لیے حاجت پوری کرنے کے لیے جائے میں تجھے بار بار دیکھتا ہوں تجھے مدینے والے کا کردار کیوں نظر نہیں آ رہا ہے مسجد والے محول میں رہ کر مسواق سنت کے مطابق کرتا ہے اور باہر والے محول میں جا کر پہنی کا گلاس بھی سنت کے مخالق کے اندر پی رہا ہے کیا ہو گیا تجھے یہاں کا نظام اور باہر کا کچھ اور ہے جب تک مسجد والا نظام بزار میں نہیں چلا جائے گا آج مسئبت بزار والا نظام مسجد میں آ گیا ہے مسجد والی بات جب تک بزار میں نہیں جائے گی بزار والی بات مسجد کے اندر آئی ہوئی ہے تھوڑا سا میرے عزیزو اپنے نظام کو اپنے دہان کو اپنی سوچوں کو گھومانے کی ضرورت ہے امانداری کی بات ہے اللہ کا وعدہ حق اللہ کے نبی کا وعدہ حق قرآن کا وعدہ حق میرے عزیزو جب تک ان وعدوں پہ یقین نہیں آئے گا ان وعدوں کا تیری میری زنگی کے اندر اظہار نہیں آئے گا آج آپ کا میرا یقین ہے پیسے سے کام بنے گا نبی نے صحابہ کا یقین بنایا تھا سجدوں سے کام بنے گا میرے عزیزو آج دس لاکھ بیس لاکھ ایک کروڑ پورے اجنیا والا کا پیسہ چکی کے دو پاٹ کے سامنے رکھ چل کے دکھا دے چکی گھوم کے دکھا دے آٹا نہ دانا نہ ڈال آٹا نکل کے دکھا دے پیمت والا لیباس پہنا ہوا چٹائی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے وعدے پر نبی کے طریقے پر عمل کیا دو رکھا صلاح دل حاجت پڑی چکی کا پاٹ بغیر دانے کے گھومنے لگ گیا حکمران کہہ رہے ہمارے اللہ اکبر ہمارے اندر طاقت کوئی نہیں ہم جنگ کے متحمل کوئی نہیں اللہ اکبر یہاں سے امداد تو بھیجیں گے لیکن یہاں سے ہم مالی تعمل کریں گے لیکن یہاں سے جسمانی تعمل نہیں کریں گے ہمارے پاس طاقت نہیں پتا تھا میرے اللہ کو یہ میہ مٹھوں چوری کھانے والے بڑی بڑی باتیں بولا کریں گے اور کرتوت ان کے ایسے ہوں گے اللہ نے بدر کا میدان گرم کر دیا کیا اللہ بدر کے بغیر مسلمانوں کو فتح نہیں دے سکتا تھا میرے عزیزوں پتا تھا یہ ایمان میں آلہ کردار میں آلہ صورت میں آلہ عبادات میں آلہ پھر بدر کے میدان کے اندر ان لوگوں کو کیوں بلایا گیا جن کے ہاتھ کے اندر اسلحہ کوئی نہیں تھا نہ تو ایڈمی طاقت ہے زنگ لگانا ہے گولوں کو زنگ لگانا ہے جب مسلمان کی حمایت کیلئی نہیں اٹھے گا ہاتھ دو گھوڑے تین سو تیرہ کے پاس ستر اونٹ تین سو تیرہ کے پاس ایک اونٹ پر تین تین بیٹھ رہے ہیں کھانے کے لئے کچھ نہیں پیٹ پر پدھر بندے دشمن سامنے کھڑا ہے جو نچانے والی عورت اسلطر کے قریب لے کے آیا ہوا ایک ہزار کلس کرزاد کے اندیرے میں ان کی تلواروں کی چمک مسلمانوں کے خیموں پر پڑی آرز اللہ ہوگا کیا فرمایا ظاہر کیا کہہ رہا ہے کہ بچ کے کوئی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ اکبر کہ تم بھی بچو گے قیامت تک لایا ہوا اسلام بھی بچ کے رہے گا اب کسی نے یوں نہیں کہا آجی تاڑی گلہ ساریاں سہینے تو تھوڑا بات ہے ہاتھیں چھتے کھڑا ہونے چاہیے دے مولی صاحب اللہ نے کام کرنے با بندے دے کھڑا ہونے چاہیے دے کسی نے کھڑا یا رسول اللہ پھر بتائیں کیا کریں آپ نے فرمایا رات اللہ کے حوالے کر دو دن کی فتح اللہ تمہارے حوالے کر دے گا رات کا سجدہ رو کے گزار دو دن کے اجالے میں اللہ تمہارے چہروں پہ مسکرہ ہڑنے کے آ جائے گا چلو نظام بندوں کا نظام خلص ہے جب خدا پاک کے حکم کے مخالف نبی کے لائے ہوئے نظام کے مخالف ووٹ آپ کا میرا استعمال ہوگا تو میرا عزیزو الیکشن آپ کے میرے مخالفت کے اندر آئے گا گھر کے ووٹ میرا عزیزو کئی اور جا کے گریں گے جھڑا تیرے بھرگے پہو دھرے بکھے نہیں خدا پیو ہو ایک کاش تو نہیں میرا پیو ہوندہ اما تو تے کھل 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 دیل نہیں کر انا دیمان ہو ایک کس نہ پیار کر دی اللہ کرے کاش تیرے بھرگے پرامات تلاناتے انہو ایک خدا پرامات لکھی کرتا ہے تیرے گھر کے ووٹ اور پوزیشن کھڑی ہوگی جب تو اللہ کے نظام تو اپنے ماتحت لانے کی کوشش کرے جب فرمائے وَفِالسَّمَائِ رِزْقُمْ رزق میرے پاس ہے کیوں لوگوں کے پیروں کو چارٹر پھر رہا ہے بینک سے پیسہ اٹھا اٹھا کر فصل بائی کر رہا ہے زمین میں حل چلا رہا ہے کھاڑ دار رہا ہے اے میرا بندہ میں نے تجھے کانا چھا یہ نظام سارا میرے ہاتھ میں دنیا کا پیسہ لیا دنیا کی بڑی سے بڑی کھاڑ لیا دانہ ڈال کے دکھا جب تک میں نگاہ رحمت نہ ڈالوں اس دانے کو کوئی پھار نہیں سکتا میری مرضی اجڑی فصل کو عباد کر دوں میری مرضی کورا ابھی میرا عزیزو پڑھنے والا ہے میرا عزیزو جتنی تھنڈ پڑے گی لوگ کی کہیں گے بیڑا گرک ہو گیا کورا پہ گیا بیڑا گرک ہو گیا وہی کورا پڑتا ہے اس کورے پہ گندم کا دانہ میرا عزیزو موٹا ہو رہا ہے گنے کی کاس کر میرا عزیزو وہ گنہ خوشکورا ہے چاول خوشک ہے گنہ تر ہے چاول کو پانی کم لگ رہا ہے چاول کو پانی زیادہ لگ رہا ہے گنے کو پانی کم لگ رہا ہے جس کی ہر ایک پھاڑی کے اندر پانی ہے پر میں اسے پانی کم لگ رہا ہے جس کی بوری جس کا دانہ خوشک ہے اللہ اکبر اسے دن رات پانی یہ نظام میرا ہے جب اس نظام کو دبد لے گا نہ وہ کماد رہے گا نہ فصل چاول کی تیرے پاس رہے گی یہ تو میرا آپ میں تھا نا جب تک اللہ کے نظام کے مدہت اپنی زندگی کو نہیں ڈھالے گی کیا کمی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کردار والی زندگی دے کے بے جی اس کو اللہ نے قرآن کے اندر میرے عزیز و آسمان کے سورج کی طرح چمکا دیا فرمایا نبی تو سارے آئے ان کی زندگی کا چپٹر کلوز ہو گیا لیکن ان کی نبوت کو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا آمنہ کلال دنیا میں آیا عمر کم رہ کے گیا لیکن اس کی سنت کو اس کے طریقوں کو اس کے کردار اخلاق کو میں نے قیامت کی صوبہ تک زندہ کر دیا ہے اوہے لوگوں میرے نبی کے کردار کی ہوتے ہوئے میرے نبی کی زندگی کی ہوتے ہوئے خبردار یہی وجہ تھی حجہ تلویدہ کے موقع پر جتنے دستور تھے جتنے آئین چھے جتنے قانون تھے ان سب کا تقرہ اللہ کے حکموں سے ہو رہا تھا میرے نبی نے حجہ تلویدہ کے موقع پر جتنے قانون تھے جن کا نظام اللہ کے نظام کے خلاف چل رہا تھا سب کا خاتمہ کر دیا پھر میرے عزیزوں بتلا دیا جو نظام میں لے کے آیا جو دستور میں لے کے آیا جو آئین میں لے کے آیا اس کے مطابق زندگی گزار ہو گئے دنیا کی زندگی بھی کامیاب آخرت کی زندگی بھی کامیاب جبرائیل جلدی چلا جا میرے نبی کے زبان کے جملوں پر میرے نبی کے اس بیان پر میرے نبی کے حجہ تلویدہ کے موقع کے خطاب پر میں آسمانے والے رب کی صداقت کی مورے لگا دے اللہ اکبر اور اس کتاب کو مکمل کر کے کہہ دے الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی فرزیتو لکم الاسلام دینہ کملی والے جو حجہ تلویدہ کے موقع پر آپ کی زبان سے بول نکلا اللہ نے قیامت تک آنے والوں کے لئے ہدایت کا مرکز بنا دیا لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصواتن حسنا یار غار کو بھی تیرے کردار کتابے بلال کو بھی تیرے کردار کتابے اللہ ہوگا کیا اگر ابو بکر اگر بلال تیرے کردار کتابے ہو جائے گا اسے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دوں گا اگر یار غار تیرے کردار کتابے ہو جائے گا قیامت کی صوبت تک روزے میں صلاح کے جگہ تا فرماد ہوتا ہے اللہ کے نظام کے متحسن کی گزارو بس دنیا ننگی ہو کر دنیا ڈالر اور پونڈ میں سج کر تمہارے سامنے نئے گزارو بس ایک طرف سونے کا چمدہ ہو چاندی کا برطن ہو اور اس کے اندر کھانا ہو اور ایک طرح مٹی کا پیان ہے اللہ زندہ ماشاءاللہ میں نے اس لئے بیان پہلے شلوک کیا میں نے کہا میں ان کو دعوت دوں گا رات گھر گزار کر جانا موسم ایسا اللہ قبول ہے دروش شریف پڑھتا کہ تسلسل برکر آ رہا ہے نظام اور وہ نبی کا اللہ کا ترتیب دیا ہوا نظام سنو سنو اللہ کا بنایا ہوا نظام نبی کو بتلایا ہوا نبی کے ذریعے بیان کیا ہوا نظام اللہ کا ترتیب دیا آئی ہے نظام خدا کا بیان مصطفیٰ کا اور پھر قیامت کی صبح تک طریقہ خلفاء راشدین کا پھر وہاں سے مہر لگ گئی فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا هَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِتَدُوْ ادھر سے مہر لگ گئی عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ رَاشدِينَ الْمَحْدِيَ اب کوئی جو مرضی ایڈ کرتا ہے نہیں بات حضور کی چلے حضور والی زندگی ہم نے آئین آئین نہیں دیکھا تسلیم تو ہے صحیرت صافی صفاف تھی ڈاکٹر حارون تھا ہولینڈ کا خیال تو تھا آدھا گھنٹا کروں گا ابھی میں ڈاکٹر کے پاس گردے میں پتا نہیں کیا مسئلہ بنا پڑا ایک کو آٹھ نو دن ہو کاری لیاکر صاحب کرنا بھلا کر سارا دن لے کے مجھے پیرتے رہا لیکن صلی اللہ کے بندے نے دم کیا نا گردے کا مجھے بڑا سکون ہے مسئلہ ہے پشاپ روک رکھا ہے پیچھے کی طرف گردہ پیچھے کی طرف پشاپ ہے آگے نہیں آ رہا لیکن اللہ تعالیٰ خیال اب ہمارے پاس زفر شہزار رشیدی صاحب میرے خواہد سے عبدالحنی میں نہیں کہتا اپنے آپ کو خطیب میں فقیر ہوں خطیبوں کا غلام لیکن قصر شدی میرے عزیز سمجھ آئی بات آپ کو قسم اٹھا کے بتاؤ سمجھ آئی ہے اے میں ہمارت نہیں گیا تکلیف کا بانہ تو نہیں کر کے گیا جب پچاس فٹ مجھے ہوگے گفتگو کرتے ہوئے صحیح بات کر کے جا رہا اللہ کے نظام کے ساتھ دنیا کے بنائے ہوئے نظام کی جب ٹکر لگے گی تو سارا کام نظام ترم بنا ہو جائے گا بی 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 بغابت کرے گا پگھوڑے میں کھیلنے والا بچہ بھی باپ کی داڑی کو نتر پہلے کرموں والے لوگ تھے جو پتر پیوان دی داڑی دو ہاتھ پاندے سی ماں پتر نہ اللہ اللہ توبہ کر نہ ماشاء اللہ نہ پتہ ہی نہیں کری دا بابا کی داڑی پی پیار کرتے ہیں انہوں نے ماں پھڑ کے چھوڑا مکان دی اللہ کے نظام کے اخیاب چاہتا ہے اکل تسلیم کرتی اولاد عبدالقادر جلانی بیٹا بائزید بستامی اور بیٹی رابیہ بس لیا ماز آدویہ ہو جائے اور اس نظام کو ترطیب دینے والی وہ لے کے آ رہا ہے جس نے چار سو براتیوں کے سامنے اپنے آپ کو ننگا کر دیا جیسے شادی حال میں بیٹھ کر نہ پیوڑی داڑی نو بخشیا نہ پرامادی جبانی نو بخشیا تو پیڑا چپڑا موتیں مار کے بے حیاء ہو کے چلے گی پھر اس کی گود میں سمجھنا ہے یہ فاطمہ کا نظام گھر میں لے کے آئیے شادی کی پہلی رات نہ پھول کا گلدستہ نہ کوئی دودھ لا رکھے رکھا نہ کوئی بات قاضی شریف رحمت اللہ نے بیوی کا گھنگوٹ رہے کہنے کی سونے درہ سونو تو سہی جب تک میں اپنے گھر میں تھی ماں باپ کے نظام کے متحد تھی اب تیرے نظام کے متحد ہوں بتا ہفتے میں کپڑے کتنی دفعہ بدلنے ہیں کھانا دن میں دو دفعہ کھانا ہے تین دفعہ تیرا کھانا تیری جگہ پر بھیجنا ہے یا میرے ساتھ آکے کھائے گا آپ بتائیں صبح ناشتہ کس وقت کرتے ہو دوپیر کھانا کم کھاؤ گے رات کو سونے کا آپ کا نظام کیا ہے آپ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں کون کون ہے مجھے کس کے سامنے عدب سے رہنا پڑے گا کس سے پردہ کرنا پڑے گا کس سے جریف مو دے کہیسا مجھے بتاؤ تیرے گھر کے اندر کتنی اجازت ہے میں روٹی کھاؤں ایک کھاؤں یا ڈیڑھ کھاؤں کہیسا مجھے اجازت دو میں روزانہ کپڑے بدلوں یا ہفتے میں ایک بار بدلوں کہیسا آپ آپ مجھے اجازت دے دو اللہ ہوئے بتلا دو کہ میں نے رات کو سونا ہے کہ رات کو جاگنا ہے میں نے آپ کی خدمت کرنی ہے قضیش رحمت اللہ علیہ بیوی کو دیکھ کے پہلی رات رونے لگ گئے فرمایا تو تو میرے گھر میں رہ گی رہ گی اس ماں کو میرے گھر کے اندر نہ اللہ ہو اکبر جس کو جس نے تجھے دلدل دے اٹھا کر میرے گھر کے نظام بنانے کے لیے میرے گھر کو جنت بنانے کے لیے بھیج دیا ہے یہاں تو لوگ کہتے ہیں مولیز آپ ہے دیماغ جنت ساڑے کران دی بات ساڑا بیڑا پتہ نہیں کی کر کے جان دی لازوش نے فرمایا ہاں آتبات میں لگاؤں گا پہلے ماں بتا کب آئے کی تاکہ اس کے قدموں پر بہت سا دے گا کبھی جہیزوں سے بھی گھر بنے پتہ نگٹی دیتی پھر بھی طلاق دیتی جن کے گھروں میں محمد عبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں گئیں طلاق کے لے گئیں فاطمہ جو محمد عربی کے زیر سایہ خدیدہ کی گودی میں کھیلتی نہیں ہو رقیہ امی قلصوم اور زینب کی انگلیاں پکڑ کے چلتی ہو کیا اسے کمی تھی کسی چیز خدا کے واسطے بدلی ڈاکٹر حارون ہالینڈ کا ایک میرے عزیز و غیر مسلم تھا بڑا ہائی فائی ڈاکٹر تھا انسانی حقوق پر کچھ کرنا چاہتا تھا کہ کہیں سے مجھے مواد ملے بڑی بڑی انجیو بڑی بڑی انسانی حقوق کبھی یہودوں کے پاس کبھی نصرانیوں کے پاس کبھی ہندووں کے پاس لیکن وہ حقوق نہیں نظر آرہے تھے جو بیٹی کے بہن کے ماں کے اور ڈاکٹر کی عادت ہے جتنا بڑا ٹیبل ہوتا ہے اس کے اوپر اتنا ہی بڑا شیشہ ہوتا ہے جو ضروری دستویزات ریپر اور میڈیکل کے جو کارڈ ہوتے ہیں اس کے نیچے تاکہ مجھے یاد رہے وہ ڈاکٹر صاحب جتنی انسانیوں کو اوپر گفتگو ملتی وہ ساری کی ساری اپنی ٹیبل پر شیشے کے نیچے رکھ لیتا مصر کے ایک شیخ الحدیث آئی علاج کرانے آئے کسی کام انہوں نے آکے ڈاکٹر صاحب کی ٹیبل پر جب ساری دستویزات دیکھی کہلے لگے آپ ہی کیا کر رہے ہیں کہلے لگے مفتی صاحب اسلام کے پیشوہ صاحب میں انسانی حقوق پر گفتگو کر رہا ہوں مجھے کہیں سے مواد نہیں مل رہا انہوں نے کہیے یہ اس کی یہ اس کی یہ اس کی بات آئی گئی ہوئی جب مفتی صاحب وہاں سے اٹھنے لگے کہلے لگے جب سوری دنیا میں حقوق ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیدت کو پڑھ لینا ایک مرد پڑھ لینا ڈاکٹر حارون کہتے ہیں وہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی لیکن اس صیدت کو مجھے کھولنے کا موقع ہی نہ ملا تنہائی کے اندر میں ایک رات بیٹھا ہوا تھا اچانک میرے دل میں خیال آیا میں اٹھا اور کرسی پر بیٹھ کر کمپیوٹر کے حوالے ہو گیا میں نے کمپیوٹر کے بٹن دبائے صرف اتنا لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کا نام آیا آپ کی زندگی کا باپ آیا مجھے پتہ ہی لگ گیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے مجھے پتہ لگ گیا اندھیرہ کیا ہوتا ہے اجالہ کیا ہوتا ہے بس ایک باپا ہے پوری بخاری ترمزی میں نے نہ پڑھی نیسائی میں نے نہ پڑھی ابن ماجاب ادعود میں نے نہ پڑھی اللہ اکبر مسلم شریف میں نے نہ پڑھی مسکات میں نے نہ پڑھی کنز قدوری میں نے نہ پڑھی قرآن کی تفسیر میں نے پڑھی میں نے کوئی صیرت کی کتاب نہ پڑھی میں نے آیات الصحابہ نہ پڑھی اللہ اکبر میں نے کسی کی تقریر نہ سنی رحمت اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ سنا اس واقعہ نے مجھے کفر سے نفرت کرنے اور اسلام کی محبت کرنے پر مجھے مجبور کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو خاص یاروں کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے ایک کا نام جناب سلمان فارسی نزی اللہ تعالی عنو ہے دوسرے کا نام جناب بلال حبسی نزی اللہ تعالی عنو ہے دونوں سفر پہ جا رہے ہیں راستے میں ایک بڑھیا کا گھر آیا رحمت اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کو باہر نکلے دیکھا پریسان ہو گئے اللہ اکبر وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا یہاں تو میرے عزیزو اللہ اکبر اگر مدرسے کے اندر مسجد میں ختم قرآن کے اوپر مٹھائی تقسیم ہوگی میرے عزیزو اس رات کے اندر بھی لوگ اپنے اپنوں کو دیکھتے ہیں اس حالے کے پچھے آجا پچھے آجا حق کے بارے کا چل چل جا ختم ہوگی انہوں نے شارعہ کہا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا یہ تو یہ حال ہے میرے عزیزو تیرے کہیں تو اللہ ساڑے حق نہیں دیندہ شادی میں چھوارے تقسیم ہوتے ہیں اگر دیا ریکمینو دیتے ہیں آجی صاحب کو شرم کرو ایتے تقسیم ایتے بس پورے گینے چلنے نہیں جت اپنا پتر آگیا اس وقت ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا تم میں کوئی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیز دوسرے کے لئے پسند نہ کرے جو چیز اپنے لئے اسے پسند ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بلال حفظی رضی اللہ عنہ سے پوچھا بلال اس سے پوچھ کیا یہ کون ہے اپنی نئی رشتہ دار نئی نہ دادکے کی نہ نینحال کی نہ برادری کی نہ قوم کی ہے بلال یہ پوچھ کون ہے جناب بلال حفظی رضی اللہ عنہ کاملی والے یہاں رہنے والی ہے بتا اس وقت کیوں کھڑی ہے اس کے چہرے پر پرشانی کے اظہار کیوں نظر آ رہے ہیں یہ سے دیکھتا ہوں پرشان پرشان لگتا تھا اور انتھے jyار پیسے منگلو امی بڑی پریسان تھی انہیں پتی ہیں انہیں پیسے مانے اور کی مانا چھاڑ ڈی آر پڑھا کر افتخاہ تھاکور کو میں کل پڑھ رہا تھا سٹیج ڈرامے والے تو بھی کبھی بڑی پائی کی بات کرتے کہنا کہ میری مولانا جمشید صاحب نے براللہ وبرقادو سے بڑی یاری تھی اور راتوں کو میں تین تین بجے مولانا جمشید صاحب کے پاس جائے کرتا تھا مولانا سو رہے ہوتے تھے کیونکہ میں نے ایک زندہ کرامت دیکھی نہ کوئی خراتا نہ سوتے بھی کر کے انگڑائی میں جا کے مولانا گھٹنے پر ہاتھ رکھتا آنکھ پھل کے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرحصور ایسے جیسے انتظار میں نے کہا یہ ترے سوٹے والے مجھے روکتے آپ نے میں نے انسان روکا اس کی میرے سے پیار کرتے ہیں راتوں کو تین تین بجے کہ ایک دن میں جا کے بیٹھ گیا میں نے کہا حضرت بیوی کو پہلے تیس ہزار پیو دیا کرتا تھا تین دن کے بعد کہتی تھی موقع گیا پھر چالی ہزار دیا کہتی تھی موقع گیا اب میں پچاس دن تو ختم ہو گیا کوئی ٹوٹکا تو درست ہو کہ بیوی نہ شکری سے باز آجائے فرمائے ان کو دے دیا کر یہ خرچ نہیں کرتی ہے جمع کرتی ہیں جب تیری بچیاں جوان ہوں گی پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکال کے لیا اللہ ان کو دینے میں بخلنا ان کو دیا کر جتنا ہو سکے تو روٹی دے انتظام کر رہا ہے پتہ نہیں بھی آتھوڑے لہا جا کرنے لہا اندہ دہا دے گو یہ بڑا پیارا مارسہ اللہ پوچھ بلال اس سے پریسان کیوں ہے ایچھے امام کو لوگ پوچھے امام صاحب کی کہا لے رجلائی تو بارد نکل دے چادر لیکن نماز پڑھا رہے ہو تو کمیٹی لگن دے چاہر دے یار انہیں تنخواہی بدا آندہ کرنا ہے انہوں کی کرنے پر مظلوم ترین تبقہ امام صاحب مدارس کے قرآن حضرہ سب سے ہارڈ ڈیوٹین کی سب سے سخت ترین ڈیوٹین کی جو ہماری نسل کو انسان بنا رہے ہیں لیکن مراعات میں سب سے مظلوم ترین تبقہ سب سے مظلوم ترین جس کی تنخواہ رگڑتے رگڑتے موت آ رہی ہے بھئی قدم تیرے کل آماؤں کے کوئی دس ہزار بارہ ہزار تک بنتا ہے کم آز کم تیس ہزار موزن کی تنخواہ پچہ ہزار امام کی تنخواہ ان کو خوشحال کرو العلاماء ورسط الانبیاء یہ نبی کے نائم نبی نہیں ہے نبوت والا علم ان کے پاس حضور نے فرما یہ میرے وارث ہیں ان وارثوں کو نہ بجڑ میں حصہ نہ حکومت میں حصہ نہ مسجد میں حصہ مسید بنانی مولی عبدالنانچندہ کہا دیکھیں نہ دو کروڑ دی مسید ہے مولی صاحب لکھی جائے انشاءاللہ در انہوں کے بچے ہوتھے چھڑ گیا اپنے بچے کے اندر میرے بغیر رہن دے کوئی رات میں مولی صاحب کار گزار لاتے ہیں یتیم ہیں اپنے بچوں میں نہ بھائی کارت کر لینے بیویے دو چھوٹے بچے نے میں رات باہر نہیں رہن دا مولا ہوں یار یہ اپنی جگہ مولی صاحب رات گزار لیں اپنے کار بچے چھوڑے لاتے ہیں اے دے بچے کی تھے انگلستان تو ہیں ان کی فیملی کے مکان کو ایسا اچھا بنا ہو کہ وہ پتر کے ابو میں پائلٹ بھی بننا میں تری جگہ تے میں مولوی بننا ایسا بنا ہو مولویوں کے پتر بغاوت کر کے بیٹھیں مولویوں کے بچے سوال اگر رابطہ نو جنہ دو میں سانوی نا اللہ جی کوئی نجی تھا تو ہمیں گا سیوت ہو جائے کوئی گل نہیں اس محکمے کو مضبوط کیجئے تاکہ ان نسلوں کے اندر شوق پیدا ہو لیکن مدرسے میں اب چلے جاؤ قرآن پڑھنے والے گردان کرنے والے سے پوچھو کی بڑھنا ہے کہ اندر فوجی بڑھنا ہے وہ نہیں کرتا میں نے قرآن کا وارث کوئی سے پتہ ہے دال ملی ہو بھی کچھی روٹی ملے ہو دے بھی کنار ایک اچھے دادا کی کر دیتی یو نماز پڑھ کیا مولوی صاحب میں تے کارچ اس طرح در ڈنڈا چکی ہوئی ہے جو میں مکر بڑھنا میری نو بڑھنا چاہ پی نہیں مولوی صاحب اللہ شکر کلو دودھ میں اپنا نبائے میں سویرے پی کے آنت ایک کڑک ایک کنجرہ نبال نہیں انسان نہیں نو بجے مدرسے کا تلہ تل 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 کھڑکتا ہے بڑا ہو چھوٹا ہو میرے مرگاہ کمزور دو روٹیاں سویرے تو دو روٹیاں اثر تو بعد باقی فاکے مرے اے تو انہوں جنت میں گئے جب بدعا کر دینے تیرے بزار میں چھلی ختم دکہ ختم کباب ختم اللہ اکبر کب تک ان کو دسترخان کے اوپر رجاتے روگے دالوں سے اللہ اکبر ان کے لیے بھی تو خوشحالی والا کھانا پکا ہو اے لوگو اللہ اکبر بچہ رات دکھویں میں بوسیہ شاہر کوئی نہیں کھاندہ کیونکہ جیب سے سور پر کیسے نکلتا ہے جب تک اپنے بچے کے احساس کی طرح نبی کے مہمانوں کا احساس نہیں کرے گا خدا پاک کی قسم ہے مدرسے والا نظام تیرے گھر کے اندر کوئی نہیں آئے گا نفرت تو اتنے اس نظام سے یہ زفر ہے کہ آپ نوٹ کیجئے شاہ صاحب کبھی توجہ دل رہا ہوں گا آپ شاہب آرے بڑھ دعاوں پہ آٹھ دن بچہ مدرسے پڑھتا ہے سنوار ٹکنوں سے ہوں کی سر پہ ٹوپی اس کے سوتے بھی بھی اترتے جمعہ رات کو جیسے دن گھر جائے گا اڈے پہ اتر کے سب سے پہلے ٹوپی اتار کے جمعہ دالے گا کیوں کہ وہ سیدوں والے محول کو چھوڑ کے کنجروں والے محول کے اندر آ رہا جائے اس ٹوپی کی ماں نے مخالفت کرنی ہے اہا کہ مسیح مدرسہ تھوڑی ہونتے ٹوپی نہ سر نوہب آلا اے دے سر تو ٹوپی نہ تروا جتو انہیں اے ہوا تیری غیرہ تنوں لگ بھی نا تیرے جنازے نکل جانے لیے مدرسہ کا بچہ کر کھیلنے جا رہا ہے اس نے ننگے سر والوں کو دیکھ کر اس نظام کی طرح توجہ نہیں دلائی کہ اس نظام میں کامیابی ہے کیوں اس نظام میں آٹھ دن گزار کیایا کپڑے خود دھونے پڑے سابن مجھے ایک گاچی میں ہی نہ استعمال کرنی پڑی جوتہ توڑ جائے تو اس کا ٹھیک کرانے والا کوئی نہیں بسٹر میں میرے بدمو پچاس سال مدرسہ ہوگئے تیس بچوں کے لئے چرپائیوں کے نظام نہیں ہو سکا چھوٹا بچہ گھر میں ہونا بسٹرے تو اترے ماں کہیں اگر ماں اتارے تو اپنا دپٹہ پھینگے دیں چکھ لوگے کہ بلو میرا پتہ تو یہ لواری سے اجنے والا والو خدا پاک کی کہتا مجھے قاریزام سے ایسی کوئی میری گفتگو نہیں ہوئی اگر تم دو سو روپیہ بھی فی گھر مہینے میں دونا خدا کی قسم جو کھانا تمہارے گھر کے اندر پکے وہی کھانا مدرسے والے کھانے اپنے لئے تو کسٹوں پر سمانے تھے مار گئے مار گئے کیوں بھائی میں پر سو کچھے کھوں میرا آخری بھی ہم تھا چوتھا بھی ساڑھے بارہ بجے کہلے مولی صاحب الحمدللہ ہمارے مدرسے کا اٹھائیس لاکھ خرچ ہے ہم ایک دن کے اندر پورا کرتے ہیں بائیس لاکھ ہوگی اچھے آپ پورا کرتے ہیں اس کوئی پانچھے لاکھ ایک لاکھ رہ گیا پورے مدرسے خرچ ہے بندہ کھڑونے پنچہ آزار یہ پچہ آزار اس نے پورے سال میں دینے مدرسے گلے پھڑ جاتے ہیں اللہ جنہ سے کر دے گا پمسو روپے دیلان کرو دوزار دیلان کرو ابھی باہر یہاں سے مسجد کے باہر بندہ کھڑا ہو جائے نا انہیں کہہ یہ مارسا اللہ چھپیس چھپن انچ کی سکرین ہے پندرہ پندرہ سو روپے ہی دے جاؤ کس طرح ہیں پندرہ پندرہ سو روپے ہی دے جاؤ قرآن دازی میں تو سارے چھچے خدا ریا تو میرے دیلے پر سمجھ میں تنجھ دوں گا اس نظام کی اس تعلیم کی نہ زدگی میں اہمیت نہ کاروبار میں اہمیت مسجد میں اہمیت کوئی نہیں مدرز مالوں کو بھی اہمیت خدا رہا اللہ کے واسطے اپنے پر طرز کھاؤ ورنہ جن کے سینوں میں قرآن ہے وہ اور جو قرآن سینوں کے اندر وہ قیامت کے دنی ہماری مخالفت کے اندر گواہی دیں گے میرے سردی آ رہی ہے اچھو مولی اسمان صاحب سے حضرت کتنی بچے ہیں رہائشی ہیں کتنے بچے رہے ہیں کوئی نہیں مر جاتے ایک گردہ ایک جرد رضائی دے دو اللہ کا انہیں منگنا کوئی نہیں توسی دینا کوئی نہیں مجھے ہر جگہ مجھے کیوں بلاتے ہیں دو وجہ سے ایک حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کا انداز دوسرا محباب کی دعائیں ایک وجہ یہ میں مدرسوں کی نمائندگی کرتا ہوں لوگ حق ہیں میں مانگ لے تو کوئی نہیں یہ سفارچی بنے میرے پاس عمل ہی کوئی نہیں نہ میں پیر نہ فقیر نہ میں عالم نہ میں جاہل اور دو چار ان حضرت سے لفظ پڑھیں یہ میری محباب کی کریں گے یہ میری ماں پکڑیں گے کہیں گے اللہ یہ مارے لئے مانگتا تھا لوگوں سے یہ روکے دکھاتا تھا یہ جھڑکتا تھا لوگوں کو یہ ہاتھ جوڑتا تھا اللہ ان کو اسے جنت دے اور جینوں نے اس کے کہنے پہ دے انہیں جنت دے سردی کے موسم میں تھردھرد کے ہم تھنڈے پانی سے مجھو نہیں کرتے تھے بجلی بھی کوئی نہیں ہوتی تھی اور نلکے کا پانی اور ٹوٹی کے پانی ٹینکی کے اندر پانی جمع ہوتا تھا اللہ ہماری یوں کپ کپ ہی ہوتی تھی لیکن ہم یوں جھول کہتے ہیں اللہ بڑھ کے سناتے تھے خدا پاک کی قسم جہاں مدرس ہے نا خدا کی رحمت ہی رحمت ہے ساتھ والے گھر میں زنا ہو رہا ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بلال اس سے پوچھ پر احسان کیوں ہیں اب وہ کیا پھر یہ کون ہیں کسے میرے معاملہ مداخلت کی کیا دورت کیوں پوچھ رہے ہیں تو بتا کہ لئے پانچ دینار مجھے میری مالکن یہودہ نے دیئے تھے اور کہا تھا تیل لے کیا رات کے اندھیرے میں جب ادھر کو لانے لگی دن کے اجالے میں شنوار کے پیچے میں کے اندر پاؤں اٹکا میں زمین پہ گری تیل میرا گر گیا مالکن سخت ہے پانچ دینار کے بدلہ پتہ نہیں کتنے درے مارے گی بوڑی ہوں میری چمڑا میری خال برداز نہیں کرے گی آئے یا رسول اللہ یوں کہہ رہی بلال پوچھ گیا کہ اگر تجھے تیرے پانچ دینار ہم دے دیں تو بچ جائے گی کہاں فرمایا بلال جلدی چلا جا عائشہ کے گھر چلا جا سعودہ کے گھر چلا جا ماری امی حبیبہ کے گھر چلا جا زینب کے گھر چلا جا فاطمہ کے گھر چلا جا میرے یاروں کا فرما برداروں میں کہیں چلا جا اگر کہیں سے حدیعہ کے مل جائے لے ورنہ میں محمد کے لئے ادھار لے کے آ جانا کہ حضور ادھار مانگ رہے دو جانتے نہیں کلمہ بھی کوئی نہیں پڑھے پہلی وری بیکش ہے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہوں پانچ دن آر لے کے بٹی نو پڑھا دے کہ بڑی آگے ہاتھ میں رکھی حضور کا چہرہ تکریے فرمایا لگتا ہے کہ تُو آگے نہیں جا سکتی گھبر آئی ہے میں بلال سے تیل مانگواد ہو جا بلالی سے تیل لا کے دیتے جب تیل لا کے دیتے اچھا بھی ہن چلنے ہیں جب دو قدم آگے گڑے تو بڑی اممہ حضور کو دیکھ رہی ہے بلالی سے پوچھ تو صحیح شاید اس کے دل میں یہ بات ہو کہ مالکن پوچھے گی تیل تو لے آئی دیر کیوں لگا کے اس پہ نہ مارے اس سے پوچھ اگر تُو چاہے تو میں تیری سفارس کے لیے تیری مالکن کے گھر چلا جاؤں سلام اس پر کے اسرارِ معبت جس نے سکھلا ہے سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسا ہے چنو زات تیرے سانو دیکھیں نر پانی پہ آ دے پانی پہ آئی کر تیری تیری عادت ہے منگڑ دی وہ کہہ رہے تیرے ساتھ چلو کہاں جا رہ گئے بڑی آگیا آگئے رحمت دعالم بلال جنابِ سلمانِ فارسی پیچھے پیچھے جب اسوڑی آگئے مکان میں گئے وہ اکھڑکا ہے وہ دیکھ لی بڑی ہاردھڑکا اسے دیکھا غصہ حضور کا مکڑہ دیکھا آنکھیں ٹھہری کے ٹھہری رہ گئے اممہ اممہ اس کا تیل گریہ تھا اس کو تیل لے دیا در نہیں تھی تیرا سام نہ کرتے سفارشی بنا کے لائی ہے اممہ میری سفارش قبول کرے گی بھضور کا مکڑہ اممہ بولتی کوئی نہیں بلال پھر اجازت لے جو ہم نے کہنا تھا کہہ دیا چلیں جنابِ بلال کہتے ہیں سلمانِ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور میں اتھوڑا پیچھے ہٹ لیا جب میں رحمتِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخموڑا اپنے رستے کی طرف آپ ربان دھوا ہوئے تو وہ بڑھیا کہ مہوٹ کھلے مہوٹ کھلے اور موہ سے کہن لگی زمان سے بھائی در بلال اپسی کہن لگے میں آ گیا کہن لگی یہ کون ہے جس کو سفارشی بنا کے سامنے لائے یہ تو میرا دلی خرید کے لے گیا ہے اللہ اکبر بلال کہن لگے کون ہے تُنہے کیا پیچھانا کہن لگی چنو جوان مجھے پتہ نہیں اپنایا پر آیا مجھے پتہ نہیں یہاں کر رہنے والا وہاں کر رہنے والا لیکن اللہ اکبر جب یہ میرے سامنے آکے کھڑا ہوا مجھے اس کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کالی ظلفوں کے اندر چاند نکھر کے آ گیا اے کون یہ بکا مجھے بلال کہن لگے یہ وہی ہیں ہمیں دیکھ کے دنیا کہتی ہے تم ہو گون تم کیا تھے تم کیا ہو گئے ہمارے بارے میں کہتی ہے خود نہ تھے جو رہا پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا کہن لگی اوہ پین و جوان یہ خیر ہر ایک کی جھولی میں ڈالتا ہے اپنوں کی جھولی میں ڈالتا ہے فرمایا نہیں نہیں ہر ایک کی جھولی میں ڈالتا ہے اس دروازے کی چوکٹ کو بڑیا نے پار کیا تیل والی امہ نے تیل چھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوڑی اور دونوں نے اپنا دامن پھیلا لیا کہلیں گے اللہ اکبر چاند سے زیادہ حسین چہرے والے دروازے پر آ کر خیرات دیئے بغیر واپس دارا ہے آپ نے پرمایا امہ کیا مطلب ہے فرمایا جو اللہ اکبر خیرات بلال کی جھولی میں ڈالی عمر کی جھولی میں ڈالی جو تُو نے ان کی جھولی میں ڈالی آج میں میری جھولی میں ڈال دے آپ نے پرمایا کیا مطلب ہے کہلیں گے اشہدو اللہ الہ الا اللہ باشہدو اللہ محمد الرسول اللہ وہ جا ڈاکٹر حرون کہتا ہے اگر بڑیا نے حضور کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا میں نے بڑیا کا واقعہ سن کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور میرے پوری دنیا کے انسانی حقوق والوں کو پوری دنیا کی اندیوں کو پوری دنیا کو انسانی حقوق پر کام کرنے والوں کو بتلا دیا کردار چلے گا آمنہ کلال کا چلے گا سورت چلے گی آمنہ کلال کی چلے گی سیرت چلے گی آمنہ کلال کی چلے گی اخلاق چلے گا تو قیامت کی سمعت عبداللہ کے بیٹے آمنہ کلال محمد الرسول اللہ کا چلے گا پوری دنیا کا کفر متاثر ہو رہا ہے رب کے نزائے رب کے بنائے ہوئے نظام اور نبی کے بدلائے ہوئے نظام اور خلافت راشدہ کے رائنج کی ہوئے نظام سے پوری دنیا کا کفر انگریزوں کی عدالتیں ان کے قانون خداعبات کی قسم اگر کسی حق کا فیصلہ کرتے ہیں تو صیرت عمر کو پڑھ کر کرتے ہیں اگر سیاست کرنی ہو تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے باپ کو کھولتے ہیں اگر انہوں کو صادق اور امین چاہیے ہوتا ہے تو صدیق کو پڑھتے ہیں اگر سخاوت دیکھتے ہیں کہ کہاں پیسہ لگانے سے کہاں مال آئے گا مال کا نقصان ہوگا کہاں بچے گا تو علی المرتضاء کو دیکھتے ہیں اور بڑی بڑی دنیا کی طاقتوں سے جب تکراتے ہیں وہ حیدر کررار کی شجاعت کو دیکھتے ہیں اور خالد بن ولید کو دیکھتے ہیں یہ کون لوگ تھے جو خیبر کے دروازے کو اکھاڑتے ہیں اور ناؤنوں تلواروں کو ٹیڑی کرتے تھے افغانستان کے اندر دنیا کی انچاس پچاس ملک کفیہ تھے لیکن چھڑی والے کامیاب ہوئے چھڑی والے کامیاب آخری نیٹوں کا فوجی بس آخری بات آخری نیٹوں کا فوجی جب جا رہا تھا تو اس نیر پتھانوں سے جس کے پیر کے اندر جوتہ بھی پاکستان پتہ نہیں کہاں سے انداد بھی ہوا پینا تھا اور ایک جوتے کا سائز بڑا ایک چھوٹا چھلوار علیدہ کرتا علیدہ پکڑی بھی پھٹی تھی ہاتھ میں لٹھی وہ بھی ترچی لے کر چالا 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 بھاگو 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 مڑ کے دیکھا وہ نے کہاں ادھر آجرتا زیدر آ ادھر آ اگ کیا ہوا کہ دنیا کی جہاں جہاں سے تمہاری انداد کے لئے ہتیار ہے سب سے پہچان ہے ایک ہتیار ہے جس نے ہمیں چھکا کے رکھ دیا ہمیں چوتے چھوٹے بھاگنے پر مجبور کر دیا ایک ہتیار نے ہماری بڑھ دیو تروا دی وہ ہتیار ہم نے دیکھا نہیں سنا ہے جب تم لکڑیاں لے کے میدان میں اترتے ہو تو حضور سے کہتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اس ہتیار کا نام کیا ہے کہ تیری سپر پاور امریکہ ہے اللہ اکبر ہماری سپر پاور ہے وہ نے کہا رب العالمین کی قسم تمہارے رب کی قسم ہے جب تم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہو تو ہماری بندوقوں کے اندر گولیاں ہی خالی ہو جاتی ہیں ہمارے نزال ہی نکارہ ہو جاتے ہیں یہ کیا نعرہ پلڑتا ہوا افغانستان کی سرط کو پار کرتا ہوا کہہ کے چلا گیا مسلمانوں اس طاقت کو اپنے ساتھ رکھنا جب تک طاقت تمہاری پاس رہی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دی آج مسلمانوں فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے فلسطین کی سیتیس ہزار بچے شہید ہو چکے مرد عورت بڑے نہیں عالم جائل فاضل نہیں سیتیس ہزار یہ قیامت کے دن برگر شوار میں کھانے والو یہ قیامت کے دن ایک ایک شادی پر کروڑ پیہ خرچ کرنے والو یہ ہمارے گربانوں میں موں میں ہاتھ دیں گے ہماری دو روٹیوں کے لیے پیسے نہیں تھے ناجگانے کے لیے پیسے تھے ہم نے کب گا تھا کہ ہمارا باپ بچاؤ اپنا باپ مارو تیم ہو جاؤ ہم نے تو اتنا کہا تھا جہاں بھی ہاتھ اٹھا کہ ہمارے دعا کر دو تم نے تو وہ بھی ہماری دعا کر دی میرے محترم دوست اللہ کے بتائے ہوئے اللہ نبی کے بتائے ہوئے اور نبی کے لائے ہوئے اللہ کے اس نظام کے مطابق اپنے گھروں کو زندگی ازاریں نافذ کریں جب تک خدا کے نظام کو آمن نہ کہہ کہ قبول نہیں کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور خلافت راشدہ کے طرز پر قبول نہیں کریں گے آخری بات عمر کی آستین بڑی ہو گئی تھے نا بڑی آپ نے مستی نبی میں کھڑے ہوکے کٹوا دی تھی صحابہ نے کہا عمر ایک کرتے کا حال ہی بگاڑ دیا گھر بے قریب گھر تھا بومے تیرے گھر میں ہے بیوی ہے سیدھا فرمایا اللہ کی قسم بھیج دیتا اگر عمر کبھی نہ کرتا اگر میں نے حضور کو ایسے کرتا نہ دیکھا ہوتا کچھے مکان مستی نبی کچھی رہی بعد میں توسی بڑی ہوئی حضور ایسے کر کے گئے تھے بس اس سے ایک ایچ آگے ہوگی نہ ایک ایچ بڑی ہوگی جب اپنے آپ کو اس نحج پر لے آئیں گے اللہ ایمان بھی مضبوط کریں گے کردار بھی مضبوط کریں گے اللہ ملکی توفیق اطاف فرمائے توبہ کے کلمات پڑھ لیں پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کلی زنبیوں فاہتوب علی یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے کفر سے شرک سے زنا سے سود سے جھوٹ سے بدکاری سے بد گمانی سے بد اخلاقی سے نمازوں کے چھوڑنے سے قرآن سے مو موڑنے سے ماں باپ کی نافرمانی سے اور تمام گناہوں سے تین مرد با کہیں یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے نماز قرآن اللہ تعالیٰ کی حصہ بنائے استعمار ہے میرے بھائی انشاءاللہ جائیں گے کون کون جائیں گے انشاءاللہ اکیلے جائیں گے ساتھ لے کر جائیں گے اگر مصروفیت کی وجہ سے پرشانی کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو جتنا خرچہ اپنی ذات پر آتا ہے اتنا خرچہ کسی اور کے لئے خرچ کر دیں عامال میں وہ جڑا رہے گا اور ثواب ہمیں انتہ رہے گا اب ایمان داری صلی اللہ اب آپ کو پتہ ہے آپ کے علاقے میں یا آجی تو اجتماد ہے چلنا آہو چلنا یا دل تمیرا سی لیکن گنجائش نہیں دیری بتا ان کے لئے انتظام کے اندر کون کون ہی ساڑا لے گا انشاءاللہ اپنے ساتھ ساتھیوں کو کون کون ایک ایک کو لے کر جائیں گے کرو ہاتھ کھڑا اللہ زندگیوں کے اندر برکتہ اللہ مال جانے برکتہ فرمائے سی رسولت کے اندر اللہ کردار رحمت دعال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آخری میں ایک گزارش کر دوں بھائی ایک گزارش اتنی اتنی بڑی اتنی سی کر دوں کاری صاحب کتنی بچی ہیں مدرسے میں اللہ بچے بھی ہیں بیس بچے چالیس بچے ہیں یہ حضور کے مہمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تیری علاقے نمبردار دا مہمان تیرا مہمان میرا مہمان ہے آج صاحب کر لے آج جا مہمان یہ نبی کا مہمان ہے ہر چالیس بندے ان کی ایک ایک ہفتے کی ذمہ داری اٹھا لیں کہ انشاءاللہ ایک بچے کی ایک ہفتے کی ذمہ داری کتنا خرچاتے اور چپ کے سے دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتا نہ لگے اس وقت آپ حضرات سے میرا ایک تقاضہ ہے مولانا نے سے میری اس کی گفت بارے میں گفت وہ حل کیسی ہوئی میں نے کوئی نکاح میں چندہ کر کے دوں گا اور میں تو جان کنی بھی کہتے ہیں وہاں بھی اٹھ جاتا ہوں کیونے میں نے تھوڑی دینے جو میری اس سے میں ہیں انشاءاللہ میں دوں گا ایک مہینے کہ ان کے کھانے کے انتظام کر دو یہ تمہارے سے چھٹا گوشت نہیں مانگتے وہ